ہلو اور بلکم میں ہوں پراغ اور آج جو بگ باس میں ہوا وہ سب بگ باس کے لیے نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے جو آج کا گیم ہوا کیپٹنسی کا کہ آپ کو بیگ لینا ہے سامنے والے سے ایک بہت ہی خوبصورت ریچرڈ باگ کا نوگل ہے کی ایلیوزن اس میں ریچرڈ باگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی پراؤبلم تب ایکسیپٹ کرتے ہیں سامنے سے جب دوسرے پراؤبلم کی دوسری ہاتھ میں رکھی گفٹ آپ کو چاہیئے ہوتی ہے تو ایسے میں آج کا جو گیم ہے وہ مجھے بہت صحیح اس لیے لگتا ہے اب دوست ہے دشمن ہے ویروڈی ہے اور کسی کو نہیں معلوم کی سامنے والا کیا بیچار رکھ کے بیٹھا ہے اور آپ کو سامنے والے سے ڈیل کرنا ہے آپ کی جان بچانے کے لیے ریچرڈ زون کے جتنے لوگ ہیں جان کا ہے انیکی کا ہے پویترہ کا ہے احجاز کا ہے یہ سارے لوگوں کو اپنی جان بچانا ہے اور اپنے واپس اپنے کو گرین زون میں واپس لانا ہے اور ریچرڈ زون سے نکلنا ہے اور سامنے کون ہے سامنے ہے دوست سامنے ہے وہ دوست جن کے سامنے آپ کبھی ایموشنل ہوتے ہو کبھی آپ ان سے جھگڑا کرتے ہو اور یہ دوست دوست ہے کیا یہ بھی نہیں معلوم تو یہ بہت مزیدار گیم آج کے یومن سائیکی کے حساب سے ہے احجاز کے پاس جب جان گئے تو جان نے ان کو کہا کہ احجاز بھئی مجھے کسی بھی کر کے ترہ کر کے باہر نکلنا ہے احجاز نے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے احجاز انہیں کہا لے جاؤ بیٹھ اور اس کانفیڈنس سے اس کمپرٹ سے جان صحیح میں سوچ میں پڑ گئے کہ احجاز کا بھیک لینا ہے یا نہیں لینا ہے اور ایسے کئی سارے مومنٹ آئے جان الگ الگ لوگوں سے الگ الگ باتیں کرتے رہے آپ کو ایکویشن بھی سیٹ کرنا ہے کہ اگر آگے بج گئے تو کس طرح سے آپ کا ایکویشن ہونا ہے لوگوں سے تو یہ یومن سائکی سمجھنے کے لیے آج کا گیم بہت کمال کا تھا یومن سائکولوجی کے لیے کہ آپ ڈیل کر رہے ہو ایک آدمی سے آپ کو اپنی جان بھی بچانا ہے آپ کو دوستی بھی بچانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ آج جو مجھے لگا وہ یہ لگا کہ پویترہ ایجاز کے لیے جو بنا کے لائی وہ بہت سپیشل ڈیش بنا کے آئی آج جس طرح سے کیوپیٹ کا کام نکھی اور جان کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے تو وہ ایک ادبود ایک ایکویشن بنتی دکھ رہی ہے وہ ایکویشن ایک الگ ٹریک پہ نکلے گی ایسا مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک الگ ایکویشن بنے گی کیونکہ پویترہ کے پاس جب ابھینا ہو گئے تو ابھینا کو انہوں نے کہا کہ میں ایجاز کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں کیونکہ ہم لوگ دونوں ریڈ زون میں رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے سمجھنے کی بات کی تو ایجاز اور پویترہ کا جو ٹریک ہے وہ آگے چل کے بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ پویترہ کا یہ کہنا کہ میں ایجاز کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں اور جہاں پہ نکی نے اس کو کہا تھا کہ وہ سمجھنا چاہتی ہے وہ آپ کی باتیں کرتے رہتے ہیں ایجاز نے اس کو یہ بولا تھا تو یہ ایک الگ ٹریک رومانٹک ٹریک مجھے لگتا ہے آنے والے سمائے میں بنے گا کہیں 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 ایجاز کے مند میں سوفٹ کورنر ہو گیا ہے پویترہ کو لے کے پویترہ کے مند میں ایجاز کو لے کے سوفٹ کورنر ہو گیا ہے وہیں پہ جو باہر کا گیم کورا وہ بلکو الگ ہو رہا تھا اور یہ آج کا جو اپیسوڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو بار بار الگ الگ دیکھنا چاہیے اگر ہم کو یومن سائیکلوجی سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے یومن سائیکی کس طرح سے کام کرتی ہے یہ سمجھنے کی اگر ہم کو کرسیٹی ہے تو آج کا گیم بہت مجھے لگتا ہے بہت مزیدار گیم ہے کچھ نکی کی طرح کے لوگ بھی ہم کو زندگی میں ملیں گے جیسے گیم میں نکی تھی آئے کہ چھپکے سے آئی اور بیگ اٹھا کے لے گئے ایسے کئی سارے لوگ ہم کو زندگی میں ملتے ہیں جو ہم کو پتا نہیں ہوتا ان جانے میں اور ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے نکل جاتے ہیں کئی سارے لوگ ہمارا تو یہ بہت سجیسٹیو گیم نکی جیسے بیگ اٹھا کے چلی گئی تو ایسے کئی سارے لوگ زندگی میں ملتے ہیں جان جیسے لوگ ملتے ہیں جو زندگی میں ہم کو کہ جو آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی زندگی بچانا ہے کیا میں آپ کا نقصان کر دوں تو یہ کس طرح کا سائکولوجیکل گیم آج بگ باؤس میں تھا مجھے اس سائکولوجی پہ بہت مزا آیا بگ باؤس بگ باؤس چھوڑی گئے لیکن جو گیم سائکولوجیکل ہی کھیلا جا رہا تھا وہ یومن بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے بہت مزیدار گیم مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی ہر آدمی سے ڈیل بھی کرے گا جان کویتہ سے بھی پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کیپٹن بندگی تو میرے لیے کیا ہے تو کویتہ نے صاف منا کر دے کہ بھائی کوئی ڈیلنگ نہیں ہوگی مجھے نہیں معلوم ابھی کیا ہوگا تو یہ ایک بیہیویئر بھی ہوتا ہے انسان کا کہ ہم سامنے والے کو سٹیٹ فارورڈ ہم بول دیتے کہ بوس ابھی جو سیچویئیشن ہے اس سیچویئیشن میں آئی کانٹ پرومیس آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم یہ ہم اکثر کرتے ہیں کئی بار ہم جان اور اجاز جیسا ایکویشن کھیلتے ہیں کہ بھائی تیر کو میرا نقصان کرنا ہے نا تم میرا دوست ہے نا چل کر میرا نقصان کر کے دیکھ میں تیر کو اجازت دیتا ہوں کہ چل میرا نقصان کر اور ایسے میں سامنے والا بھی وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خود بول رہا ہے کہ میرا نقصان کر تو کیا میں اس کا نقصان کروں ایسی زندگی ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں کئی سارے لوگ آتے ہیں آج جو سیچویئیشن بگ بوس میں تھی ایسی سیچویئیشن ہم کو زندگیوں میں دیکھنے ملتی ہے تو یہ بہت ہی کمال کا سائکولوجیکل گیم آج مجھے لگا کہ یہ اس لیے مجھے آپ سے باٹنے کا من کیا بگ بوس کا گیم دیماغ کا گیم ہے جس طرح سے ہاتھا پائی اور یہ ہو رہا تھا وہ الگ لیول پہ ہو رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو سائکولوجیکل گیم آج کھلا گیا this is true big boss اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سائکولوجیکل گیم میں آنے والے سمائے میں لوگ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے کیا پویترہ اور اجاز کا پیار ایک الگ پروان چڑے گا یا نہیں چڑے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو نئے لوگ ہیں کویتہ کاشک اور روبینا اور روبینا کے پاس راہول جا کے بول کے آئے کہ بھائی جو باتیں مجھے بری لگی وہ میری یہ بات کی لیکن لیکن let's forget the past let's be gone let's be gone کیسا behavior change ہوتا ہے انسان کا اس لیے big boss دیکھنا مجھے بہت پسند ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے سمائے میں کس طرح کی کیا کیا چیزیں دیکھنے ملتی ہے human psyche کے لیے big boss مجھے بہت پسند ہے امید ہے آپ بھی پسند کریں کہ مدلہ بھی کئی سارے لوگ بائی کارٹ بائی کارٹ میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تینڈنسی بھی جو ہے big boss میں آپ کو دیکھنے ملے گی کہ آخر human psychology human behavior human tendencies کس طرح سے کام کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو big boss دیکھنا چاہیے آپ لوگوں نے بائی کارٹ کیا ہوئے کئی سارے لوگوں نے لیکن پھر بھی big boss big boss ہے تو اگر مجھے لگے گا کہ کل بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے آپ کو مجھے بتانے کا من ہے یا مجھے express کرنے کا من ہے تو میں ضرور آؤں گا اور بتاؤں گا کیونکہ یہ میرا democratic ٹائٹ ہے کہ میں آؤں اپنے چینل پہ اور اپنے اپنے من کی چیزیں بتاؤں آپ دیکھنا چاہے تو آپ کا سواگت ہے اور اگر آپ کو بہت پسند آئے تو subscribe کرنا مت بھولیے گا چینل کو تو ہم ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو آج کے لئے good night see you take care and bye bye